ایک یہ بھائی نے کوئیسن کیا تھا کہ اگر کہیں دور دور تک پانی نہ ملے جیسے سیاچن وغیرہ کے اندر تو کیا برف سے وضو ہو جائے گا دیکھیں برف سے وضو بالکل ہو جاتا ہے کیونکہ برف بھی مائے مطلق ہے مائے مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس پانی میں کوئی ناپاکی نہ ملی ہو اس کا نام پانی ہو اگر مطلب یہ کہ اور وہ کسی چیز سے کشید کر کے نہ نکالا گیا ہو جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے اس میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ بہنے والا ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے رقت ہوتی ہے اس میں نجاست نہیں ہوتی اس میں کوئی ایسی پاک چیز ملی مل گئی ہوتی کہ کیچڑ جیسا ہو جائے جو پانی اس بارش والے پانی کے اوصاف پر ہوگا اس سے وضو ہو سکتا ہے لیکن اب آپ کا مطلب کیا ہے اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برف کو پگلا کر کریں تو بالکل وہ تو پانی بن گیا کر سکتے ہیں اور اگر مطلب یہ ہے کہ برف کی ڈلی لے کے ایسے ہاتھ پر مل کے کر لیں تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا کیونکہ وضو کے اندر پانی کا بہنا شرط ہے جس چیز کو دھونا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے شریعت نے کہ دھو اس کا مطلب ہے کہ اس پر پانی بہاؤ اور یہ کرنے سے مسا تو ہو سکتا ہے بہے گا نہیں اور ویسے بھی وہاں کی سردی کے اعتبار سے برف کو ملنا تو میرے خیال میں انسان کو فالش زدہ کر دے گا اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسے کسی خطرناک علاقے میں اگر آپ پھنس جائیں تو یا تو اگر سہولت اچھی ہے لکڑیاں وغیرہ ہے آپ پانی گرم کر سکتے ہیں پھر تو گرم کر کے لکوڈ بنا کے اس کو وضو کریں باقیدہ اور یا پھر تیمم کر لیں چاہے آپ کو سالوں وہاں رہنا پڑے اور تیمم کے لئے آپ ایک چکنا پتھر اپنے پاس رکھ لیں امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا لازم نہیں ہے اسی سے بس کریں نیت کر لیں کہ میں پاک ہونے کی پاک ہو رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پتھر کو اپنے اچھی طرح دونوں ہاتھوں پہ ملیں پہلے دونوں ہاتھوں سے پورے چہرے کا مساہ کریں گے کوئی بال برابر جگہ بھی رہنا جائے پھر دوبارہ اس کو مساہ کریں اس کو ملیں ہاتھ پر الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ کا کونیوں سمیت مساہ کر لیں مگلیوں کے بیچ میں خلال وغیرہ کریں اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کونیوں سمیت مساہ کریں خلال وغیرہ اچھی طرح کر لیں آپ نماز کے لئے ریڈی ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں